یہ بیٹا ہے میرا اور میرا نام حمد جان ہے ہم کوہلو بلوشتان سے آئے ہیں پہلے ایسے بیمار ہو گیا تھا پہلے کہتا تھا کہ ابو میرے یا ٹکھنے میں درد ہوتا ہے میں نے کہا بھائی آپ تو جوان ہیں کیسے درد ہوتا ہے میں مانا بھی نہیں ایسے کرتے کرتے وہ پھر زیادہ ہو گیا پھر آخر معذور ہو گیا وہ ایسے بلکل ٹیڑا چلتا تھا وہ ویڈیو ہے اس کے پاس ہے یہ ہے یہاں پہ وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ تو پھر میں ہر جگہ پہ گیا نہ کسی درد کو چھوڑا نہ کسی دم کرنے والوں کو چھوڑا نہ کسی ڈاکٹر کو چھوڑا باولپور ملتان کراچی اور کوئٹا ڈیرہ غازی خان ایک دفعہ نہیں پانچ سال میں ہر مہینے میں جو انم ہے جاتا رہا لاکھوں روپے میں نے خرچ کیا ہے لیکن کچھ فرق نہیں بڑا آخر ملتان میں ایک ڈاکٹر تھا وہ ڈاکٹر مزہر صاحب تھا وہ پروفیسر تھا اڈی جوڑ کا تو اس نے تین ڈاکٹروں کو بولایا پھر سی اے مچ میں بھیج دیا وہاں ٹیسٹ کرائے تو آخر اس نے کہا کہ بھائی ہمارے ڈاکٹری کوئی اس کا مرض نہیں ہے ایک بال کے برابر میں نقصنی یہ سارے کے سارے اس کا بالکل صحیح ہے تو پھر اس کے بعد اور میں مایوس ہو گیا تو پھر میں جب یہاں آیا تو الحمدللہ پہلی چکر میں جب میں آیا پہلے دم میں وہ درد ختم ہو گیا اس کے بعد یہ تیسرے دم میں پھر الحمدللہ صحیح ہو گیا اب چلنے شروع ہو گیا اب یہ پانچ وعدم ہے ابھی الحمدللہ بالکل صحیح ہے نہ کچھ درد ہے نہ کوئی چیزیں وزن اٹھاتا ہے چرکتا ہے دوڑتا ہے اوقاتا ہے پیتا ہے الحمدللہ بھی یہ جو نا ہمارے وہ کارگزاری ہے اس کا ماشاء اللہ دیکھیں آپ ان بزرگوں کی کارگزاری ان کی داستان نے غم سن رہے تھے جوان سال بیٹا ہے کچھ لوگ ذاتیات پہ یا کچھ لوگ علیاء کاملین کے ساتھ بغض اور حصد رکھتے ہوئے ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ پیر خانوں پہ کیا ہوں جاتے ہیں اللہ بانوں کے پاس کیا ہوں جاتے ہیں دم سے کینسر کیسے ٹھیک ہوتا ہے شگر کیسے ٹھیک ہو جاتی ہے گردے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں معذور کیسے چلتے ہیں بالخضر یہ معذور یہ دیکھیں یہ بزرگ ہیں اس عمر کی سیسے میں اور الحمدللہ دیندار بزرگ ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ ماشاء اللہ ان کا وقت لگا ہوا ہے دیندار ہیں پانچ وقت نمازی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دم سے پہلے دم سے پہلے میں نے کراچی سے لے کے ملتان تک کہاں کہاں تک میں نے اسپطالوں میں لے کر گیا آخر کا ڈوکٹر بیٹھ کر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا جی اس بیٹے کو گھر لے جائیں اس کا ڈوکٹری علاج نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں یہ سفید ریز بزرگ ہیں ان سفید بالوں سے اللہ بھی آیا کرتا ہے برادرانی دیبقار اب ان کی دستان غم یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈوکٹر نے مجھے لا علاج کیا پھر میں لوگوں کے پاس جاتا رہا کہ یار مت یہ کسی سے ٹھیک ہو جائے حقیموں کے پاس جاتا رہا میں جناب نجومیوں عاملین کے پاس چھتیس عاملین کے پاس گیا کتنے چھتی عاملوں کے پاس گیا چھتی جادوگروں کے پاس جو جادو کے ذریعے عمل کرتے ہیں ان کے پاس گیا لیکن چھتی لوگوں سے بھی یہ کسی عمل سے ٹھیک نہیں ہوا بلاخر دربار علیہ بلاوڑا شریف میں پہلا دم کرواتے ہیں تو بابا جی فرماتے کہ مجھے یہ آج امید لگی کہ میرے بیٹا ٹھیک ہوگا الحمدللہ پانچ دم کروائے آج وہی بیٹا جو چل نہیں سکتا تھا مادور تھا آپ آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا چلیں اور اللہ کا کرم ہے بچہ سرکان نے دم کیا دعا کی اور آئیے بیٹا بلوچستان کا وہ بیٹا بلوچستان کا وہ جوان آپ کے سامنے چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کی کلام اور اللہ کی قرآن سے دم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ شفاہ دا فرماتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار